انٹرمیڈیئٹ انگلیش چینل پر خوش آمدید یہ ایک ایڈوکیشنل چینل ہے اس چینل پر انٹرمیڈیئٹ کی انگلیش پیپر کی مکمر رہنمائی اور ہیلپ ویڈیوز کی شکل میں دستیاب ہیں ہر شدہ پانچ سالہ معروضی پیپر کی ویڈیوز بھی موجود ہیں ان ویڈیوز کو دیکھ کر نائنٹی پلس مارکس لے سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اپلیکیشن لے دنیاھیں جاندی پانچ سالہ سالہ منزل پر بار ویڈیوز بھی موجود ہیں دن بار سالہ سالہ پرشکلہ اپلیکیشن لے دیوکھر آمدی اپلیکیشن لے کے بارے سالہ جو سے چاہتے ہیں فار ایشیو انگ ایشیو انس گرانٹ آف کریکٹر سرٹیفیکیٹ کریکٹر سرٹیفیکیٹ عطا کرنے کے لیے درخواست لکھنی ہے حاصل کرنے کے لیے ایشیو کرنے کے لیے کہ پرنسیپل حکامات ایشیو کر رہے کہ سرٹیفیکیٹ ایشیو کیا جائے تو دی پرنسیپل گورنمنٹ کالیج سٹی اے بی سی دی کا ٹی بڑا پرنسیپل کا پی بڑا کاما ڈالنے ہیں بعد میں یہاں اکثر بچے سپیلنگ غلط لکھتے ہیں پرنسیپل کے پی ایل ای لکھ جاتے ہیں جس کا مطلب ہے اصول اس طرح یہ غلط ہو جاتا ہے ایک نمبر کٹ جاتا ہے حالکہ یہ سپیلنگ کوئیسن میں بھی موجود ہوتے ہیں مگر بچے اس پر دھیان نہیں دیتے ہیں ریسپیکٹڈ سار محترم جناب ویر ڈیو ریسپیکٹ نہایت عدب کے ساتھ ای بیکٹو سے میں التجا کرتا ہوں دیٹ آئی نیڈ کریکٹر سرٹیفیکیٹ کے مجھے کریکٹر سرٹیفیکیٹ کی ضرورت ہے ٹو سیک ایڈمیشن ایڈمیشن حاصل کرنے کے لیے ان دی میڈیکل کالیج میڈیکل کالیج میں میں سٹوڈنٹ تھا آپ کے کالیج میں دوہزار سولہ سے دوہزار اٹھارہ کے سیشن میں میں نے نائنٹی فائیو پلس مارکس ان ایف ایسی نون میڈیکل گروپ میں نے نائنٹی پلس نمبر نائنٹی فائیو پلس نمبر حاصل کی ہیں ایف ایسی میں نون میڈیکل گروپ میں میں نے ایسی پارٹیسپیٹیٹڈ ان کو کریکولر ایکٹیویٹیز ویدہ گریٹ زیل میں نے حصہ لیا تھا ہم نسابی سرگرمیوں میں بڑے جوش و جذبہ کے ساتھ گریٹ زیل میں کالیج کی کرکٹ ٹیم کا کیپٹن بھی رہا تھا کالیج ریکارڈ میرے اس دعوے کی تصدیق کرے گا پلیز انٹر دیز میریٹس ان میرے کریکٹر سرٹیفیکیٹ مہربانی کر کے یہ خوبیاں میرے کریکٹر سرٹیفیکیٹ میں درج کر دیں انٹر کر دیں اینڈ گرانٹ اور مجھے عطا کر دیں ایشو یا ایشو کر دیں می مجھے دس یہ سرٹیفیکیٹ ایز ارلیر ایز پوسیبل جتنا جلدی جتنا ممکن ہو سکے میں اس شفقت کا اس مہربانی کا شکت گزار ہوں گا یورس کا وائی بڑھا اور ایس کے درمیان کاما ہرکیز نہیں ڈالنا اکثر بچے یہاں کاما ڈال جاتے ہیں نمبر کٹ جاتے ہیں اخیر میں کاما ڈالنے ہیں ایکس وائی ریڈ ہر الفہ بیٹ کے بعد فلسٹاف ڈالنے ہیں ڈیٹ کا پیٹرن یہی لکھنے ہیں اور ڈیٹ اس وقت کی لکھنی ہے جب پیپر ہو اور یہ ڈیٹ یا این دو لائنوں کے درمیان میں ہو لیکن اس سائیڈ پر ہو